فی السماوات و ما فی الارض و هو لیلتس بیح یلیک و السلاة و السلام علی نبیه صدیق الَّذِي هُو لِمَّتِهِ الشَّفِيق وَعَلَى آلِهِ الَّذِينَ يَتَوَسَّلُ بِهِمْ كُلِ غَرِيق وَ يَتَوَسَّلُ بِبِلَا يَتِعَنِي اِبْنِ عَبِي طَالِبِ الصَّلَوَاتِ عم آباد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لِكَتْ لِلْحُسَنِ حَرَارَةً فِي قُلْءُ بِالْمُؤْمِنِينَ لَا تَبَرْعَدَ بَذَا صَلْوَاتِ بَرْمُخَمَّدُ وَعَلِمْ خَمَدُ اپنے اپنے عمال کی قبولیت کیلئے ملکِ صلوات تمام دعاوں کی قبولیت کیلئے جتنی بھی دعائیں میرے ذمہ ہیں آپ احباب اپنی جھولیوں میں جو دعائیں لے کر اور ماں بہنیں جو دعائیں لے کر آئے ہیں خصوصاً بانیان کی نیک حاجات کی براوری کے لئے باردیگر صلوات اس مجلس کی قبولیت کے لئے پھر بھی صلوات بڑھ دیں اللہ علیہ وسلم لیٹی سے شادی کر ایک کہا تو اپنی پھپی سے سب نے ایک جواب دی یہ کون سی بات ہوئی ہماری غیرت ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ ماں بہن کی طرف غلط نگاہ کوئی ڈالے کہا یہ جو تجھے ماں بہن کی شناس ہوئی ہوئی ہے اسے حسینیت کہتے ہیں اور آج جو حسینیت ملی ہے اسی قدم اور یقین مانے بڑی محنت لگی ہے حسین جب کربلا سے واپس آ رہے تھے نا کربلا سے چہلم کی مجلسیں بڑھ رہے ہو راستے میں ایک بندہ کرتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے تنز کر کے کہتا ہے کہا کہ بھی کون جیتا مسکرا کے بچہ ہوا ٹوٹا ہوا کافلہ چند آنے کون بچہ کہا کون جیتا امام فرمائے تنز نہ کر مسکرانا تھوڑی دیر سبر کر جب آزان آئے آزان میں لفظ سننا خود بتانا کہ کون جیتا ہے توجہ جاتا ہوں اور حسینیت آج واقعا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگ جو جمع ہوئے کہ یہ ایک حسینیت ہی ہے جس نے آپ کو جمع کیا اور کربلا کے پورے واقعے میں آپ محرم و سفر میں سن چکے ہیں میں نے زیادہ نہیں پڑھنا قبلہ صاحب آ چکے ہیں جب قبلہ صاحب آئیں گے تو میں چھوڑ دوں گا باردیگر صلوات مل کے باوازِ بلند صلوات ٹچ پہلے کیا نہیں ہے آج صاحب قیامت پر باوازِ بلند صلوات علماء حقہ کے صحت و سلامتی کے لئے پھر بھی صلوات بڑھ دیں محسن مدرسے دے وچ بہاری لینے خدمت کرنے ساری روز میں کوئی آدھا جو میرا جلسہ ہے تو میں کوئی قیامت صاحب کو پڑھا دیو میں کہ دعا کر اللہ کے لئے نیڑے آئے وہ دے ہوں میں انتے سانکھ سوں جو پڑھوے سوں اللہ کی تے جو اشتیار میری نگاہ پہ ایک دے جو وقت میں آغا صاحب نے رابطہ کیتے جو آغا صاحب دے بھی انتہائی ممنون اور شکر غزار ہیں کہ یہ غریب دے حوصلہ افضائی تھا یہ تشریف گینن اگرنا ایک غریب جہاستانہ انتہائی مشکور آئے آغا صاحب دے جو انہیں آپنا قیمتی وقت اثر ہی غریب آستانے دے بستے کر دے میں بس مجلس نہ پڑھ دا کیونکہ آغا صاحب تشریف گینن میں انہیں دے انتظار دے جو ٹھامی اور انہیں میں کوئی بھی پتہ دے جو سلوات بار محمد وعنی محمد آغا صاحب نے اجازت دیتی کہ بھی تھوڑی دن تو سا پڑھ گینو جب وہ ممنون ہے آغا صاحب دے جو چلو آغا صاحب کو ایک سباہ کالی کار سنا گیندے ہیں تو پتہ میں پڑھ دا تے اردو لانا وقت پڑھ نہیں اردو پوسی بار دیگر سلوات جب تنز کینہ امام ذہن علامدین علیہ السلام کو بندے نے کہا مسکرایا بھی اور کہتا بھی ہے کہا کہ بھی آب بتا کے کون جیتا کہ تو آیا تھا تو کتنے تھے اب جب ختم ہو کے جا رہا ہے تو کتنا تو امام نے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لینا اب ذرا دیکھنا کہ جو آزان میں لفظ ہوتے ہیں یزید کے ہیں یا نبی کے ہیں اور کہا ذرا سننا میرے نانا کے ہیں یا یزید کے نانا کے ہیں اور یہی جملے تو مولا امام سلوات محمد وارم محمد یہی جملے تو مولا امام زہنال عبیدین علیہ السلام کے شام کے بدار کے ختمے میں بھی تھا دربار کے ختمے میں بھی تھا جب امام کی بات کو ختم کرنے کے لیے جب مسکرائے تھے نائمیرام نے یہی جملے کہے تھے جب معزن نے امام کے کلام کو قطع کرنے کے لیے معزن نے آذان دی تھی تو امام نے یہی آواز بولان تھی کہ سنو کہ یہ کس کے نانے کے گوہی دے رہا ہے اور یزیدیت اس طرح رسوا ہوئی تھی اور مولا عباس نے کعبے کی چھت پر بھی اسی انداز کے جملے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تم لوگ اے مکہ والو تمہیں ہو کے آ گیا ہے تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم لوگ حسین کے گھر کا اور یزید کے گھر کا آپس میں مقابلہ کرتے ہو بہت کمال جملے مولا عباس اس کے بڑے خطبہ ہے اس کے صفحے کی جملہ جو اسی موضوع کے مطالعے کے میں گانت کروں گا اور کہا تھا مولا عباس نے مولا نے فرمایا مولا عباس نے فرمایا کہ تم لوگوں کو مکہ والوں کو ہوا کیا ہے جو تم یزید کے گھر کا اور حسین کے گھر کا آپس میں مقابلہ کرتے ہو حسین کا گھر وہ ہے کہ جہاں وحی کا نزول ہوتا ہے اور یزید کا گھر وہ ہے جو برائیوں کی عامہ جگہ ہے یعنی سب سے بڑی زیادہ برائی ہیں اور یہ تو حوزِ کاؤسر تقسیم کرنے والے ہیں یہ تو حوزِ کاؤسر تقسیم کرنے والے ہیں اور فرمایا وہ شراب خوروں کا گھر ہے جملہ بڑا کمال کا کہا مولا عباس نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے ڈر سے یہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یاد ہے تمہیں جب نبی خدا کو تم تکلیفیں دیتے تھے میرا بابا علی ان کے ساتھ جب کھڑا ہو جاتا کسی کی جررت نہ ہوتی کہ نبی کے کسی بال کو بھی نقصان پہنچائے آج اسی حسین کے ساتھ اسی علی کا بیٹا کھڑا ہے اگر حسین کے اجازت ہوتی تو میں تمہیں غضبناک باز کی طرح تسرچیڑیوں کو پنجوں میں دے کر مار ڈالتا ہے اسرائی کے کو مار ڈالتا اور آج تیرے پاس حسینیت ایسے پہنچی ہے جیسے پہنچنے کا حق ہے اور حسینیت کو سمجھنے کا یہی ہے کہ فقط آج کا یہ پیغام میں دوں اور قبلہ صاحب کو میں انذار کرنا اچھا نہیں سمجھتا عزیزان تیرے اور میرے جو رہبر ہیں کسی کے رہبر نہیں ہیں مولا حسین نے آشور کے دن ایک لفظ کہا تھا تو میں نے آغا صاحب کا انذاری کرنا تھا فقط یہی جملہ پیغام دے کے آج کے موضوع کے مطابق مولا حسین نے ایک لفظ کہا تھا جب مولا نے خطبہ دینا چاہیے انہوں نے شعور کرنا شعور کیا اتنا شعور کیا کہ حسین کی بات لوگوں کے کانوں تک نہ پھجئے اجازہ امامت میں کہا کہ اس کو خاموش ہو جاؤ ہوئے جا اپنا خاموش یہ جملہ ترزیات کرنا جو میرے آج کا پیغام ہے غور سے سننے امام نے فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں حق و باطل کی شناس نہیں ہو رہی تم حق و باطل کو پہچان کیوں نہیں رہے کیا ہوا ہے امام نے فرمایا تمہیں حلال و حرام کی شناس کیوں نہیں ہو رہی مولا نے فرمایا کہ پتا ہے وہ کونسی چیز ہے تو جو حق و باطل کی شناس نہیں کرنے دی پہچان نہیں کرنے دی فرمایا وہ لکمہ حرام ہے جو تمہارے بیٹوں کے اندر ہے وہ تمہیں حق و باطل کی پہچان کرنے نہیں دیتا یہ بات دوسرے ایک مثال دے کہ دونوں باتوں کو ملا کے نتیجہ جلدی سے وہ انار والا واقعہ یاد ہے نا جب وہ رسول کی محفل لگی ہوئی تھی ایک خاتوں ایک بچہ آیا جو اپنا کھلونا لینے آیا جو بھی اس دور کا کھیل ہوگا کھلونا آیا کھلونا اس کی محفل کے اندر سے اس نے اٹھایا تو رسول نے کہا یہ بچہ حرامی ہے تو پھر اس کا باپ بھی بیٹھا تھا بڑا پریشان ہوا گبر آیا پھر جا کے بیوی کو برا بلا کہا کہا کہ رسول کہہ رہا ہے زہرے کوئی بات ہوگی اس نے قسم قرآن جو بھی کرنا تھا کیا اس نے کہا کہ نہیں میں پاک دامن ہوں میں پاک دامن ہوں اس نے کہا رسول نے کہا کہ پھر یقین جب آیا گیا رسول سے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے جس بچے کے بارے میں کہا تو وہ میرا بچہ ہے وہ میرا بچہ ہے تو میری بیوی پاک دامن ہے آپ نے کہا کہ یہ بچہ حرام رسول نے فرمائے ضروری نہیں جو عورت خیانت کرے بچہ حرامی بن جاتا ہے حرام کھانے سے بھی بچہ حرامی بن جاتا ہے کہا کہ یاد کر یہ خاتون جب حاملہ دی یہ بچہ اس کے شکم میں تھا انار بیچنے والا غزرا اس نے کہا کہ انار لے لو اس نے انار لیا کیونکہ عورتیں جب حاملہ ہوتی ہے کھٹا کھانے کو دل کرتا ہے اس نے ایک سوئی اٹھائی انار کے اندر چوب ہوئی اب جب چکھا اب اسے پتہ جلا کہ یہ میٹھا ہے کیونکہ کھٹا کھانے کا دل کر رہا تھا واپس کر دیا رسول نے فرما وہ جو حرام اس نے کھایا اس بچے پر یہ اثر ہوا حرام اب ذرا اندازہ کرو سوئی کے اوپر کتنا لگا ہوگا رس سوئی کے اوپر رس کتنا لگا ہوا ہوگا اب میں نتیجہ نکالنے لگا ہوں مولا حسین نے وہاں کیا کہا تھا جب تم حرام کھاؤگے حق و باطل کی پہچان بھول جاؤگے حلال و حرام بھول جاؤگے رسول نے یہ نتیجہ نکالا سوئی کے اوپر لگا رس بھی اتنا اثر کرتا ہے کہ رسول نے بچے کو حرامی کہہ دیا اب پتہ نہیں اس واقعے میں کتنا سچائی ہے یا نہیں لیکن اس کے باوجود حرام پر بہت زیادہ تعقید ہے امام نے کہا حلال و حرام نہیں پہچان سکو گے کیونکہ تمہارے پیٹوں کے اندر ہے حرام اب اس عورت نے ایک سوئی سے جو رس نکالا پیا مجھے ذرا یہ بتاؤ اللہ کے نام پر جس لوگوں نے جن مندوں نے جن مومنین نے جن مسلمانوں نے اب سلاب زدگان کا راشن اٹھا کے گھروں میں رکھا ہے ان کا کیا ہوگا دراز نہ ہوئے ذرا ہے سلاب زدگان کا تو نے اپنی پیٹیاں بھری ہوئی ہیں لشکر کے لشکر جمع ہوئے ہیں گروہ بنائے ہوئے ہیں فلاں بستی میں جاؤ رکھو موٹ سینکل پر فون کرتے ہیں آوہ وئی ڈو ٹراک کا یہ کھڑے آوہ ہے آوہ وئی ڈو ٹراک کا یہ کھڑے گھڑے موٹ سینکل ہندے سپیٹا مارت لڈی پینا یہ حرام ہے جب ایک سوئی کے رس جتنا کھاؤ گی تو بچے پر حرام کا اثر تو پیٹی جو صندوقیں بھر بھر کے راشن کی جن کا حق تھا وہ مہربانی کریں بھائی جان مومن کے لئے سخت ہے مومن کے لئے مومن کا مقام حاصل کرنا سخت اور یہی وجہ ہے میرا بھائی حلال و حرام کی پہچان بھول جاتی ہے اور نراض نہ ہونا پھر آئے و آئے روز واقعات آتے رہتے ہیں اور ان واقعات میں ملتا رہتا ہے فیس بک پر ہر وقت آئے بھائی بھائی فلانے فلان اپنے بھتیجے کے ساتھ غلط فلانے فلانے زیادتی کی ہر یہی جو پہ پہچان بھول جاتی ہے میرا بھائی مومن حرام سے بچتا ہے اگر سلاوزدگان کا حق ہے تو نہیں لے سکتا کیا تھی بوزی اصلاح غریبوں بے سارے گھنتے پہن اصلاح کیوں نہ گھنو سارے جہنم میں جائیں گے تو بھی جہنم میں جائے گا کیا اللہ کا نام لے بھائی تو مومن ہے پہلے بھی یہ نہیں اس کے مطلب بھئی وہ جو کسی زاکر کو کہا تھا کوئی زاکر میں سب کی بندہ کسی کو کہا کہ شکر کر جو حسین ایک شہید ہو گیا تیرے تو مزے ہو گئے نا گاڑیاں شڑیاں لے کے نا اس کو کہا تھا تو پھر ہمارے تو مزے ہو گئے نا سلاب آ گیا نا ایک بندے نے قبلہ صاحب چار چار ٹینٹ لگائے ہوئے پانچ پانچ ٹینٹ روڈ کے اوپر ایک ایک بندہ بٹھا دیا ہے پھر آیتے ہیں راشن دینے والے شام کو ریڑا بھر کے جناب جاتا ہے ایک بندہ کہ فقر سے کہتا میں نے چالیس ہزار کا راشن بیچا ہوا ہے مجلس حسین بھی سنتا ہے پھر یہ بھی باتیں کرتا ہے اللہ کا نام نہیں بس یہی چہلم تھا ایک مومن چہلم کراتا تھا ہر سال لیکن اس تفاق یہ ہوا کہ اس سال کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس جب کچھ نہیں تھا بڑا پرشان ہوا رو رہا رہا تو بیوی کے سامنے بیوی نے کہا کیا ہوا کیوں رو رہا ہے اس نے کہا ہے کہ اس سال چہلم کرانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی چیز ہوتی تو چہلم کراتا مجھے لگتا ہے اس سال میں چہلم نہیں کرا سکوں گا تو بیوی نے کہا تیرے پاس ایک قیمتی چیز ہے اگر تُو اسے پیارہ نہ کر تو پھر مسکرا کے کہتا ہے اب بھی تُو نے کوئی قیمتی چیز چھپائی ہوئی ہے نے کہا ہے کہ ہاں میں ایک قیمتی چیز چھپائی ہے کہا کیا ہوں کہا کہ تیرا جوان بیٹا کہا کہ میرا بیٹا مان جا کہا اسے بیچ جا اسے جا بیچ غلاموں کے عوض بیچ اور اسے جو رکا ملے گی چہلا میں وہاں ہم حسین کریں گے کہا کہ جا بیٹے کو رازی کر آئی بیٹے کے پاس اس طرح تربیت ہوتی ہے ماں میں نے حرام کھا کے تربیت نہیں ہوتی آکے بیٹی نہ کہا بیٹا پال کے بڑا کیا تھا کہا کہ تو ہمارے کام آئے گا لیکن آج جو ہمارے بھی سردار ہیں ان کے لئے کچھ کچھ ضرورت پڑی ہے تجھ سے کچھ مانگو تو دیں کہا ماں پہلیا مت بوجھا جو کہنا سیدھا سیدھا گئے کہا تیری جان کی ضرورت ہے کہا کیا مسئلہ ہے حسین کا چیلہ مارا ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ایک تو ہے تجھے بیچ کے مسکرا کے کھڑو اللہ بیک کہا کہ حسین کے لئے چان بھی حاضر ہے بابا سے کو مجھے بیچ کے تین دن کا سفر کیا کہ بستی والے پہچان لیں پہچان لان لیں وہاں گیا مختصر کرو پھر کیا گیا صدا دی کوئی نہیں لے رہا اس غلام کو کوئی نہیں لے رہا پھر کیا ہوا کہ آخر میں ایک خوبصورت چہرے والا انسان شخص ہے کہاں بھی اس بچے کو بیچے گا کہاں بیچوں گا کتنے کا اتنے کا اب جب جانے لگا نہ کہا ہے ایک دفعہ اس کو ملنے دے میں اسے مل لیتا ہوں اب دونوں ایک دوسرے کے گلے لگا کے اتنا روئے نہ اتنا روئے نہ اب ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں رہے تھے بڑی مشکل سے چھوڑا واپس جب گئے نہ تھوڑی دور اس جو خریدنے والے نے بچے کو کہا کہا کہ بھی مجھے لگتا ہے تو غلام نہیں ہے اب ڈر گیا کہ میرا راز کھل گیا شاید یہ مجھے واپس نہ کر دینا کہتے ہیں نہیں نہیں میں اس کا غلام کہا کوئی غلام بھی اپنے غلام سے کوئی مالک اتنی محبت کرتا ہے کہ رو رہا تھا کہا سچ سچ بتا کیا ہے کہا نہیں میں غلام ہوں کہا کہ سچ بتا کیا ہے اتنا پیار کوئی نہیں کرتا اپنے غلام سے کہا سچ تو یہ ہے وہ میرا بابا تھا میں حسین کے چہلم کے لئے بک رہا تھا جب یہ لفظ آیا نہ کہا کہ جس حسین کے لئے بک رہا میں حسین میں ہوں جا اگر گھر جانا چاہتا ہے تو چلا جا گھر چلا جا اب اس نے کہا مولا بابا نراض ہوں گے کہا یہ اور رکم بھی بابا نراض نہیں ہوگا جب پہنچا وہاں پر گھر یہ تو چل کے امام نے اجازہ امامہ سے یہ پہنچایا دکل باب کیا جوان باہر تڑپ کے کہتا ہے اور تو کیوں بھاگ کے آیا میں حسین کا چہلم کیسے کروں گا اب تو وہ مالک آ جائے گا کہا اور جس سے تو بیچ کے آیا تھا وہ تو مولا حسین تھے میں کہوں گا کہ یہ جو ملے تھے نا مولا تجھے بڑا تجھے بڑا ترس آیا کہ تُو باب بیٹا رو وہ کربلا میں مقام کیسا ہوگا جب اکبر اجازت لے رہا ہوگا نا اکبر کڑائی اجازت لے رہا بابا موت کی اجازت بابا موت کی اجازت حسرت پری نگاہوں سے دے کے حسین کھہتے ہیں تو جیسے خوبصورت جوان بھی کوئی دیتا ہے مرنے کے لیے اجازت جب ملی نا حسین گھوڑے حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا اکبر جا رہے تھے اکبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے دیکھا حسین پیچھے پیچھے دوڑتے آ رہے ہیں کہ بابا اگر اجازت نہیں دینی تو جانے نہ دیتے ہیں کہا کہ اوہ بچہ میرا جا رہا ہے جو شکل سے نبی کے مشابہ ہے اللہ علیہ نا طلعہ